گنی گنی میں سور ہے آنفا بار سور ہے عروت مادا کی عروت مادا کی اندرہ 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 آج جس طرح سے ہندوستان کے اتحاس میں ماننی سروچ نیائیالی نے کل ایک اتحاسک فیصلہ لیا لوگتنطر کو بچانے میں سمیدھان کو بچانے میں اس اپلکش میں آپ سب سے باتشیت کرنے کے لئے آپ سب کو آمنترت کیا ہے عام آدمی پارٹی اور کونگریس مل کر چنگگڑ کے میئر چناؤ کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کو میئر الیکشن میں جتانے کے لئے انڈیا گھٹ بندن کا حصہ بنے پورے میئر الیکشن میں چھتیس ووٹ پڑنے تھے جن میں سے بیس انڈیا گھٹ بندن کے تھے چودہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تھے ایک اکالی دل کا اور ایک سانسد کا ووٹ تھا ساف ساف تھا سب دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف بیس ہے اور ایک طرف سولہ ہے تو جیت جو ہے وہ بیس کی ہونی ہے سولہ اس میں ہارے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے پدادی کاری رہے اور اس چناؤ کے اندر ریٹرننگ آفیسر نیوکت ہوئے انیل مسیح نے جس طرح سے اس گیم کو پلٹا جس طرح سے ایک دم سے جیتے ہوئے کو یعنی کی لوگ جنتنتر کا جو فیصلہ ہے اس کو درکنار کرتے ہوئے من مرضی سے من مانے طریقے سے تانہ شاہی سے ووٹوں کو چوری کر کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو میر گھوشت کر دیا گیا یہ سارے کا سارا جو کارنامہ تھا یہ کیمرے کی ریکوڈنگ میں کیپچر ہوا کیمرے کی نظر میں قید ہو گیا اور اس معاملے کو لے کے انڈیا گھٹ بندن آم آدمی پارٹی پنجاب این ہریانہ ہائی کوٹ میں پہنچی پنجاب این ہریانہ ہائی کوٹ میں جب کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو پایا یا پھر ہماری سنوائی نہیں ہو پائی تو سڑکوں پہ سنگھرش کیا گیا اروند کیجریوال جی نے دلی کے اندر مجبوطی سے آواز کو بلند کرتے ہوئے سڑک پہ سنگھرش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار ووٹوں کی چوری کر رہی ہے راج گلی گلی میں یہ شور ہے بھارتی جنتہ پارٹی ووٹ چور ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہنچے سپریم کورٹ نے تورنت اس معاملے کا سنگیان لیا اور تورنت اس پہ تاریخ رکھی گئی پانچ فروری کو پہلی تاریخ پر سپریم کورٹ نے پہلے ہی دن سے اپنا من سپشٹ کر دیا تھا کہ یہ لوگتنطر کی ہتیا جیسا ہے اور یہ کتائی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر ریٹرننگ آفیسر کی جو بھومی کا ہے وہ پوری طرح سے سندگد نظر آ رہی ہے اور جو کیمرے کے سامنے وہ حرکت کر رہے ہیں اس کی جاچ ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کڑی کاریوائی بھی ہونی چاہیے اور انہوں نے انیس تاریخ کی تاریخ جو ہے وہ تیہ کر دی جب انیس تاریخ کو کورٹ میں سنوائی ہوئی تو اس میں بھی سارا کا سارا ریکورڈ طلب کیا گیا اور ریٹرننگ آفیسر کو موجود رہنے کے لئے کہا گیا تھا جب ریٹرننگ آفیسر موجود تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نشان لگاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ آپ کروز کا نشان جو ہے وہ بیلٹس میں لگا رہے ہیں اور ان کو الگ رکھ رہے ہیں کوٹ میں لگاتار پہلے سے اپنی گلتی کی ہوئی اپنی چوری کو چھپانے کے لئے ریٹرننگ آفیسر جھوٹ بولتے رہے انہوں نے کہا کہ وہ انویلیڈ ووٹ تھے اور ان کو الگ رکھنے کے لئے میں نشان لگا رہا تھا تو سپریم کوٹ نے کہا کہ ہم اس کی پوری جانچ کریں گے اور کل ہی اس پہ دوبارہ سنوائی کریں گے مطلب ہم بہت دھنیواد کرتے ہیں سروچ نیالیا کا کہ انہوں نے اتنی سترکتا سے اور لوگتنطر کے اوپر لگاتار پرہار کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ تو جب یہ 20 تارک کو فیصلہ لیا گیا اور سب چیزوں کی جات پرطال کی گئی تو وہاں یہ سپشٹ ہو گیا کہ جو انیل مسیح ہیں انہوں نے ارادتن 8 ووٹوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے حق میں فیصلہ لانے کے لئے گلت طریقے سے اے سمدھانک طریقے سے اپنی پاور کا اپنے عوضے کا اپنی پوزیشن کا گلت استعمال کرتے ہوئے لوگتنطر کی حتیہ کرتے ہوئے انہوں نے اس نتیجے کو بدلنے کے لئے یہ کام کیا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ادھکار ان کو نہیں تھا کہ وہ کسی بھی بیلٹ پیپر پر نشان لگا سکے اور اس پورے کے پورے کاریے کی جمعیداری جو ہے وہ ریٹرننگ آفسر پر ڈالی گئی اور پوری کی پوری چوری کا ماملہ جو سپریم کورٹ نے بلکل صاف کر دیا اور ایک اور سندھے جو نظر آ رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پہلے ووٹ چوری سے اپنا میر بنانا چاہتی ہے اور جب یہ ماملہ اٹھ گیا اور کیمرے میں قید ہو گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی جو پہلے ہورس ٹریڈنگ کے راستے لگاتار پردیشوں کی سرکار گرانے کا کام کر رہی ہے پردیشوں میں سرکار بنانے کا کام کر رہی ہے وہ اس پہ پہ پہنچی انہوں نے عام آدمی پارٹی اور انڈیا گھٹ بندن کے تین پارشدوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کا پٹکا پہنا دیا ان کو اس میں شامل کر دیا درا کر دھمکا کر دباؤ بنا کر لالچ دے کر یہ صاف ہوا کہ تین پارشد وہاں شامل ہو گئے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ان کے نیتاؤں کو لگا کہ سپریم کورٹ اب کیا کر سکتی ہے سروچ نیائلے کیا کر لے گی وہ دوبارہ چناؤ کر آئے گی تب تک ہمارے انیس ہو جائیں گے اور ان کے سولہ رہ جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے سروچ نیائلے نے قرارہ جواب دیا ہے ان کے چہرے سے اس نکاب کو بھی اتارا ہے اور ایک تماشا بھی جڑا ہے کہ انہوں نے اسی چناؤ پرکریہ کو صحیح ثابت کیا اور یہ کہا کہ ایک ویقتی جس کی جمعے داری تھی وہ غلط کر دے گا تو چناؤ پرکریہ ختم نہیں کی جائے گی اس کے دوارہ کی گئی غلطی کو نظر انداز کر کے ہم نتیجہ گوشت کریں گے اور آم آدمی پارٹی کے کلدیپ کمار جو کی ایک گریب پریوار سے آتے ہیں ان کو میئر کا چناؤ جتایا گیا ان کو میئر خوشت کیا گیا ایسی جو لوگتنطر کی شرکشہ سپریم کورٹ نے کی اس کے لئے ہم سروچ نیائلے کا سواغت بھی کرتے ہیں دھنیواد بھی کرتے ہیں اور اس سے صاف بھی ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے اب تک رازنیتی میں بنی ہوئی ہے کس طرح سے وہ بھوٹوں کی چوری کرتی رہی ہے ہم نے کرناٹک کا چناؤ بھی دیکھا تھا جہاں پہ سمیدھان کو درکنار کرتے ہوئے نظرانداز کرتے ہوئے کس طرح سے 2018 کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی جو کی سنگل میجوریٹی تھی اس کو موقع دیا تھا وہاں کے گورنر نے اور گٹ بندن جو کی چناؤ سے پہلے کا گٹ بندن ہے جو گٹ بندن جیدہ سیٹے جیت کیا ہے تھا اس کو نظرانداز کیا تھا اسے سرکار بنانے کا موقع نہیں دیا اور دو ڈھائی مہینے میں کوٹ کے راستے سے پھر وہ راستہ کھلا کہ دوسرے دل کی سرکار بنی جس طرح پھر کرناٹک کی سرکار گرائی گئی جس طرح سے مدی پردیش کی سرکار گرائی گئی جس طرح سے رازستان میں پریاس کیے گئے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں کو روج خریدنے کے کام کرتے ہیں جس طرح کے آروپ وہاں لگ رہے ہیں لگاتار جس طرح عام آدمی پارٹی ایم سی ڈی کے چناؤں میں بہومت سے جیتنے کے باوجود بھی یہ لوگ بار بار یہ کوشش کر رہے تھے کہ میر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا بن جائے کیسے بھی بن جائے ہم لوگ کسی بھی طرح سے ان کے پارشت توڑ لیں تو یہ سارا کا سارا چہرہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کا جنتہ کے سامنے آ گیا ہے اور اسی آدھار پہ ہمیں پتا ہے پردھان منطری جی آج کل یہ کہتے فر رہے ہیں کہ تین سو ستر پار کریں گے جنتہ کا چاہے جو من ہو یہ فیصلہ وہ سناتے فر رہے ہیں منچوں سے تو اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ چوری کے راستے آپ تین سو ستر پار کرنا چاہتے ہیں لیکن آم آدمی پارٹی آم لوگ آم مدداتا یہ آپ کا سپنا پورا نہیں ہونے دیں گے دوہجار چوبیس کے اندر مدداتا جاگرک ہو چکا ہے لوگتنطر کو بچانے کے لیے سمیدھان کو بچانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا سوپڑا ساف کرے گا ان کی راجمیتی کا انت آ چکا ہے اب رام کے آنے کے بعد ہمیں بتایا ہے کہ رام کنکن میں ہے رام ہمارے ہر ہوا میں یتر تتر سروتر ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی یہ پریاس کر رہی ہے کہ رام کی ایسی میت تاکتوں کو ان کے ایسی میت پربھاو کو اپنے تک سیمیت کر لے بھارتی جنتہ پارٹی تک سیمیت کر لے بھارتی جنتہ پارٹی اور رام کو بھارتی جنتہ پارٹی کا مان لیا جائے اس سمیے رام چندر جی کے پربھاو کو آس دیکھا گیا اس پوری کتھنی میں ایک بہت ہی ساف چیز نظر آئی کہ تیس جنوری کو جس دن یہ چنا ہوا اس دن بھی منگلوار تھا رام بھکت ہنمان جی کا دن تھا اور اس سمیے یہ چوری کیمرے کے اندر قید ہوئی اور جس دن یہ فیصلہ آیا یعنی کہ 20 تاریخ کو اس دن بھی منگلوار تھا رام بھکت ہنمان جی کا دن تھا تو رام جی کا کیا فیصلہ ہے یہ سب کے سامنے ہے سپشٹ ہے کہ رام راج میں جو صحیح ہے وہ جیتے گا جو صحیح ہے وہ چلے گا اور جو غلط کر رہا ہے اس کو سجا ملے گی یہ سپشٹ ہو گیا ہے آج اس پورے پورے پرکرن کے اندر آپ کے کوئی سوال ہو جیسے تقریب آ رہے ہیں آپ کے سپریمو کیجریوال کو ایڈی نے بلایا ہے اور محاپیس نہیں ہو رہا ہے اس کے پر اندر دیکھیں صاف ہے بار بار ایڈی جو ہے وہ گیر سمدانک روپ سے گیر کانونی طریقے سے اروند کیجریوال جی کو سمن کر رہی ہے اروند کیجریوال جی بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کس اس میں آپ بلا رہے ہیں مجھے ایک مکہ منتری کے روپ میں بلا رہے ہیں پارٹی کے راشتے سیوجت کے روپ میں بلا رہے ہیں یا آپ مجھے کسی آروپی کے روپ میں بلا رہے ہیں گواہ کے روپ میں یہ سپشٹ کر دیجئے بار بار پوچھنے کے باوجود بھی وہ سمن جاری کرتے ہیں لیکن یہ سپشٹ نہیں کرتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نیایلے میں پہنچا اور نیایلے میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ اروند کیجریوال جی پیش نہیں ہو رہے ہیں تو نیایلے نے کہا کہ اروند کیجریوال جی کوٹ میں یہ جواب دیں کہ وہ پیش کیوں نہیں ہونا چاہ رہے ہیں اس کے بعد سے پھر سمن کر دیا تو اروند کیجریوال جی نے کہا کہ جب یہ معاملہ سب جیوڈیس ہے نیایلے میں ہے ابھی وہاں فیصلہ ہونا باقی ہے تو آپ نیایلے سے اوپر بڑھ کر اس پورے پرکرن کے اندر جتنے بھی نیتا آپ تک جیل کے اندر گئے بھی ہیں ہمارے منیش جی سودیا جی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے آج شاندار اچھے سکول بنائے ہیں ہمارے ستیندر جین جی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے عام لوگوں کے لیے مفت علاج کی ویوستہ بنائی ہے سنجے سنگھ سنسد کے اندر سب سے مجبوت آواز ہے عام لوگوں کی تو ان لوگوں کو اگر آپ جیل میں ڈال رہے ہو تو اس کے پیچھے جس طرح سے اس چناؤں میں نظر آیا کہ آپ کسی کی نہیں سننا چاہتے آپ کسی نہ کسی طرح کرسی پہ بنا رہنا چاہتے ہیں تو جو بھی لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ آپ کے خلاف ہیں جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے ان کو آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہو آپ ان ایجنسیوں کا دروپیو کر رہے ہو یہ لڑائی ہماری ہے اس لئے ہم ایڈی کے سامنے پیشنے رہے ہو نیائیلے کے راستے سب جواب دینے کے لیے اروند کیجریبال جی تیار ہے کسان آندولن یہ دربھاگی کی بات ہے کہ جس سمیں یہ تین کالے کانون آئے تھے پورے دیش بھر کا کسان پنجاب کے کسان ہریانہ کے کسان راجستان کے کسان کرناٹک کے کسان کیرل کے کسان ڈلی کے سرحد پر لگاتار ایک سال سے ادھک سوہ سال تک وہاں بیٹھے رہے یہ مانگ رکھے ہوئے تھے کہ ان تینوں کالے کانونوں کو واپس لیا جائے اور کسانوں کی جو مانگ ہے ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کی جو مانگ ہے سوامی ناثن ریپورٹ کو لاغو کرنے کی ان سب پہ دھیان دے گر سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے آپ سب کو پتا ہے کہ سوہ سال تک کسان سرحد پر بیٹھا رہا جس کے اندر ہر ریتو چلی گئی گرمی چلی گئی سردی چلی گئی برسات چلی گئی جس کے اندر ہر تیوہار چلا گیا ہولی چلی گئی دیوالی چلی گئی بیساکھی چلی گئی کبھی بھی سرکار کا ایک بار بھی ایک بیان جاری کرنے کا من نہیں ہوا ان کا دکھ جاننے کا من نہیں ہوا لگ بگ ساڑے سات سو کسانوں نے اس پورے آندولن کے سمیہ میں شہادت دے دی آج تک ان کے لئے سوک پرستاو پاریتنی کیا گیا ہے اور جب اتر پردیش کا چناؤ آیا ایک بڑے راجعہ کا چناؤ آیا تو نریندر موڈی جی نے انہی کسانوں سے مافی مانگی تھی ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی تھی کہ مجھ سے یہ گلتی ہوئی میں نے آپ کی مرجی کے بغیر آپ کے ادھکاروں کے خلاف یہ کالے کانون لائے ہیں آپ سے چرچہ کر کے ان پہ ہم دوبارہ بات چیت کر کے اور آپ کی مانگوں کو مانتے ہوئے کاریوائی کریں گے آپ دھرنے کو ختم کر دیجئے چناؤ میں سہیوگ دیجئے اس طرح کا کام انہوں نے اس سمیہ کیا تھا تین سال بیٹ گئے تین سال میں کوئی قدم ماننے پردھان منتری جی نے کندر سرکار نے نہیں اٹھایا کسان مجبور ہیں کہ دوبارہ سے وہ آندولن کا راستہ چن رہے ہیں اور سرحد کے اوپر جس طرح سے ویوستہ بھارتی جنتہ پارٹی منورلال کھٹر جی نے بنائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسی ویوستہ پاکستان بورڈر پہ بھی نہیں ہے جس طرح کا بورڈر آج پنجاب اور ہریانہ کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے ایسا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں نہیں ہے جس طرح کا بل پریوگ آج کسانوں کے اوپر کیا جا رہا ہے آئے دن آسو گیس کے گولے مطلب ہجاروں کی سنکھا میں آپ آسو گیس کے گولے داگ رہے وہ بھی ایک شانتی پوروک پردرشن کے اوپر ہائی کوٹ نے بھی کہا کہ شانتی پوروک پردرشن ہر کسی کا عدیکار ہے آپ ان کو جگہ سنشت کر کے دیجئے ان کو پردرشن کرنے دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری ہریانہ کا تو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے اس کے اندر اس سمیں بھی ہریانہ سرکار نے کسانوں کو روکنے کا کام کیا تھا یہ عام لوگوں کے لیے بات نہیں کرتے یہ جو اوپر سے آدیش آتا ہے جو پردھان منتری ان کو کہہ دیں جو ان کی پارٹی کے مکھیاں ان کو کہہ دیں اس طرح سے چلتے ہیں آج پوری کی پوری فورس ہریانہ کی جو ہے پنجاب کے کسان ہریانہ کے کسانوں کو روکنے میں لگا دی ہے جس طرح کے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں یہ صاف طور پر ان کا تانہ شاہی رویہ دکھاتا ہے لیکن یہ ان کے منصوبے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم آدمی کی آواز دبا دیں گے جس طرح سے ایک سوہ سال تک سرد پر اپنا گھر چھوڑ کے کسان سنگرز کر چکے تو اپنی طاقت کا پریچتو آپ کو پہلے ہی دے چکے ہیں اگر انہوں نے سوچا ہے کہ ادھکار لے کر رہیں گے تو آج ایک ایک عام ویقتی ہر ایک ویقتی کسان کے ساتھ کھڑا ہے ہم کسان پردھان پردیش سے آتے ہیں اپنے حق کو لے کر رہیں گے اور کسانوں کے ساتھ مستعدی سے کھڑے ہیں